یہ جو پانی چور آج کے برساتی پنیوں کی طرح کام کر رہے ہیں نہ ہم کو یہ منظور ہیں نہ ہم کو وہ لوگ منظور ہیں جو کہ جھوٹ بڑھ کر الیکشن میں در الیکٹ ہوئے پورے ہرکے کے اندر پانی آئے گا لائن سے پانی آئے گا اور میٹھا پانی آئے گا یہ آپ کا دنیا لی حق ہے میں یہ پانی چوری بند کروا ہوں گا پیپلز پارٹی کو یہ بند کرنا ہوگا اور یہ ہم کارونی چارہ جوئے بھی کریں گے دھرنا دیناوں کا تو دھرنا بھی دیں کہ سارے ہائیڈرنز بند کریں گے یہ در پانی وافر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس حلقے میں پورے بلدیا ٹاؤن میں پانی کی عدم فرامل سے سوال یہ ہے کہ پانی کی عدم فرامل کیوں ہے ہمارا پانی کون چوری کر رہا ہے جواب یہ ہے کہ ہمارا پانی یہ ہائیڈرنز چوری کر رہے ہیں جو اس علاقے کے اندر غیر قانونی طور پر لگائے گئے ہیں اگر پیپلز پارٹی ہائیڈرنز بند کرتے تو پانی تو اگر وافر آ جائے گا پانی تو آج ہم سب نہیں پی آئے اس کا مطلب ہے کہ پانی تو ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہائیڈرنز پر پانی روکتے ہیں ٹرکوں میں ڈالتے ہیں صدوقوں میں جاتا ہے پھر آپ کو بیچا جاتا ہے غریب تری نوام کو پاکستان کی کراچی کی پانی خرید کے پینے پڑتا ہے جبکہ جو پیسے والے لوگ ہیں جو طاقتور لوگ ہیں جن کی آواز ہونچی ہے ان کو پانی لائنوں میں آتا ہے میں یہ پانی کی چوری بند کرواؤں گا پیپلز پارٹی کو یہ بند کرنا ہوگا اور یہ ہم کارونی چارہ جوئے بھی کریں گے دھرنا دینا ہوگا تو دھرنا بھی دیں گے سارے ہائیڈرنز بند کریں گے ادھر پانی وافر ہوگا اس کے بعد پمپنگ سٹیشنز لگائیں گے انشاءاللہ پہاڑوں کے اوپر تک پانی پہنچائیں گے پورے ہلکے میں پائپس لگائیں گے جہاں پہ پائپس کی چھلنی ہو گئے وہاں پہ پائپس تقدیل کروائیں گے اور پورے ہلکے کے اندر پانی آئے گا لائن سے پانی آئے گا اور میٹھا پانی آئے گا یہ آپ کا بنیالی حق ہے اور یہ سیاست کی اولین ذمہ داری ہے یہ پورا ہوگا ہم اگلے الیکشن میں پرسو انشاءاللہ تعالی آٹائر اور چینی چور سے بھی جان چروائیں گے اور پانی چوروں سے بھی جان دیں گے جھوٹ پر الیکٹ ہوئے اور آٹھا اور چینی چوری کرتی بجلی چوری کرتی اور آج ہماری زندگی مہنگائی کے وجہ سے اجیرن کرتی ہے بہت شکریہ